جی بسم اللہ الرحمن الرحیم موزید صاحبی حضرات آپ کی آمد کا شکریہ آپ کے تعاون کا شکریہ موزید صاحبی حضرات اس وقت دنیا کو کرونا کی دوسری لہر کے ساتھ ساتھ دوسری اور تیسری اقسام کہ جو کرونا ہے اس کے پیلاو کا بھی سامنا ہے چیلنجز درپیش ہیں برطانیہ میں اب سیکنڈ جو قسم ہے وہ سامنے آ رہی ہے ایک ہفتے سے اور ساؤت افریقہ سے تیسری قسم کا بھی کہا جا رہا ہے کہ کرونا کی یہ کیسز جو ہے ایک تو اس میں اضافہ ہو رہا ہے اس میں شدت بھی ہے اور اقسام مختلف آ رہے ہیں اور خطرہ ظاہر کیا جا رہے ہیں کہ اگر کسی ایک قسم کا ویکسین موصر ثابت ہو تو ممکن ہے دیگر اقسام جو سامنے آ رہے ہیں ان کے لیے ویکسین اب تک آویلیبل نہ ہو لہٰذا دنیا اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے میجر اٹھا رہے ہیں لاکڈاؤن کر رہے ہیں کرفیو لگا رہے ہیں ایمرجنسی ایمپوز رہے ہیں پاکستان میں بھی ایک ایلت ایمرجنسی کی صورتیال ہے اور پاکستان میں بھی کل گزشتہ چھ ماہ میں ہائیسٹ سنگل ڈے میں جو اموات سامنے آئے ہیں ایک سو گیارہ اللہ ان سب کو مغفرت فرمائے اور کیسز کی ایوریج جو ہے ملکی سطح پر ڈائی ازار کیسز پر ڈے وہ سامنے آ رہے ہیں اور اسی طرح بلوچستان میں بھی کیسز میں جو اضافہ دیکھنے کو آیا مجموعی طور پر تو نائن پرسنٹ ہے ہمارا لیکن گزشتہ ایک افتے سے کیسز میں الحمدللہ کمی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عوام کسی حد تک ایس او پیس کا خیال رکھ رہے ہیں جو ونٹر زون ہے سرد علاقے ہیں لوگ جو ہے ماسک اگر استعمال نہیں بھی کر رہے ہیں وہ شال کا استعمال کر رہے ہیں سردی سے بچنے کیلئے جو کپڑے کا استعمال ہے مفلر وغیلہ کا استعمال کر رہے ہیں تو اس سے کافی کرونا کے روکتام میں لوگوں کو یقیناً فائدہ ہوا ہوگا اور لیکن ساتھ ساتھ اب ہمیں جو روکتام کے جو میجرز ہم نے فسٹ ویو میں لیے اس وقت ہمیں صرف عوام کو سمجھانا پڑ رہا تھا کہ کرونا کتنا خطرناک ہے اور ایس او پیس پر ہمیں درامت کیا جائے اب دوسرے مرلے میں جو سب سے مشکل ہمیں سامنے آ رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ دوسرے ویو میں شدت بھی اس کی زیادہ ہے فٹیلٹی ریٹ بھی زیادہ ہے ہمواد بھی بڑھ رہے ہیں اور عوام کے ساتھ ساتھ جو عوام کے لیڈرز ہونے کے دعوے دار ہیں جو اپوزیشن جمعاتے ہیں ان کو سمجھانا پڑ رہا ہے اور عوام سے زیادہ ان کو سمجھانا ہمارے لیے جو ہے مشکل بنتا جا رہا ہے اور جلسے پہ جلسے کیے جا رہے ہیں اور ہم بھی گزارش کر رہے ہیں تمام صوبوں نے گزارش کی کہ خدا رہ پہلے تو ہم نے پاسٹ میں یہ دیکھا کہ جیل بیرو تحریکیں ہوا کرتی تھی اب اسپطال بیرو تحریک ہماری پی ڈی ایم کی جماعتوں نے شروع کی ہیں جو بڑا افسوسناک ہے اور جو جلسے ہیں ہم نے تو پہلے کا حپیل کی کہ آپ جلسے فیل وقت موخر کریں جب تک کویٹ کا جو یہ لہر ہے وہ ختم ہو اور اس کے بعد آپ کو تیاری کا بھی موقع ملے گا موسم بھی بہتر ہوگا آپ اچھے جلسے کر سکیں گے ہمیں تو کوئی اتراز نہیں لیکن ہم کرونا کے ہارڈ میں ایک فیس سیونگ ان کو مل رہا تھا کہ اس ہارڈ میں اگر وہ جلسے موخر کرتے تو ایک فیس سیونگ ہو جاتی ہم کیا حال ہے کہ جلسے بھی ان کے ناکام ہو رہے ہیں اور گزشتہ دو دنوں سے جو ہماری پی ڈی ایم کی قیادت پرائیم منسٹر صاحب پہ وہ تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے کسی تقریر میں یہ ذکر کیا کہ بغیرہ تیاری حکومت میں نہیں آنی چاہیے وہ اپنے ورکرز کو اپنے کیابنٹ کو ویل پریپیر ہونے کا ایک جو ہے مشورہ دے رہے تھے وہ ایک مخصوص آلات میں اس کا ذکر کر رہے تھے لیکن اس کو پکڑ کے جو ہے اپوزیشن کی عادت جو ہے بڑا اس کو اچھال رہی ہے اور پریپریشن پہ تنقید کر رہی ہے پرائیم منسٹر صاحب گورمنٹ میں جو جماعتیں آئیں ان کی تیاری تو اپنی جگہ لیکن پی ڈی ایم کی قیادت ہمیں یہ بتائیں ان کی اپنی کتنی تیاری ہے ڈائی سال سے وہ بھی تو روز اول سے جب الیکشن کے نتائج سامنے ہیں اس رات سے اپوزیشن نے الیکشن کے مخالفت انہوں نے شروع کی دانلیک الزامات لگائے حلف نہ اٹھانے کے لیے کیمپن انہوں نے شروع کی اور اپوزیشن کو یک جا کرنے کی تیاریاں شروع کی ان کا بھی تو ڈائی سال سے یہ سلسلہ جاری تو ان کی کتنی تیاری ہے آپ کی کتنی تیاری ہے آپ کی تیاریوں میں کتنے جلسے آپ نے کامیاب کیے پی ڈی ایم کو اب تک آپ ایک منظم لیڈرشپ لیول پہ ایک آرگنائز موومنٹ ایک ویژن اور ایک پراپر ایجنڈا اب تک آپ نہیں دے سکے کوئٹا کا جلسہ آپ نے فوری طور پر اناؤنس کیا میں نے فرسٹ اکتوبر کو یہاں پر کہا کہ حوام کے نبس میں ہمارا ہاتھ ہے پبلک پلس میں ہمارا ہاتھ ہے پبلک گورنمنٹ کے ساتھ ہے بلوشتان گورنمنٹ کے ساتھ ہے فیڈل گورنمنٹ کے ساتھ ہے اس وقت میں نے کہا کہ آپ جلسے کامیاب نہیں کر سکیں گے کوئٹا میں آپ نے خود دیکھا چونکہ ان کی تیاری نہیں تھی دو دفعہ انہوں نے کوئٹا کا جلسہ ملتبی کیا تیاری ہوتی تو لاور کا جو جلسہ ہے اس میں تو آپ مومنٹم جنریٹ کرتے ہیں بڑا فوکس آپ نے اس پر رکھا تھا کیوں وہ آپ کا جلسہ ناکام ہوا کیونکہ آپ کی تیاری نہیں تھی اور پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے اس وقت مختلف ذائبیوں سے مختلف انداز میں مختلف ان کی آرہ سامنے آ رہی ہے اور خصوصاً لاور کی جلسے کی ناکامی کے بعد اب تو پیپلز پارٹی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ جو ان کا بیس ہے لاور پی ایم ایل این کا ان کے پاس وہاں پر ایک سٹرینٹ نہیں ہے تو ایک جلسہ لاور پر کامیاب نہیں کر سکے ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوئے لانگ مارچ کو کیسے کامیاب کیا جا سکتا ہے ان کے ڈیپینڈینسی پہ ان کے بروسے پہ بلا کیسے ریزائن کیا جا سکتا ہے ان کے بروسے پہ بلا کیسے سینٹ کے انتخابات کا بائیکارٹ کیا جا سکتا ہے یا سینٹ کے انتخابات سے قبل بلا کیسے یہ رزق لیا جا سکتا ہے کہ ریزائن کیا جا ہے سندھ حکومت کو ڈیزالف کیا جائے تو لاور کے جلسے کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مریم بی بی اپوزیشن پہ دباؤ بڑھانے کیلئے جو ریلیاں جلسے کر رہی ہے وہ اپوزیشن پہ دباؤ بڑھانے سے زیادہ پیپلز پارٹی کو کنونس کرنے کیلئے کیے جا رہے ہیں اور سارا فوکس انہوں نے پیپلز پارٹی کو کنونس کرنے کیلئے یہ جلسے مردان کا انہوں نے منعقد کیا دیگر جلسے منعقد کر رہی ہے کہ سمہا پیپلز پارٹی کو یقین دلائے جائے کہ ان کے پاس سٹرینٹ ہے لیکن جتنے مزید جلسے کر رہے ہیں اتنے ان سے غلطیاں سرزد ہو رہے ہیں اور مزید ان کی جو گراف ہے وہ کم ہو رہی ہے وہ جو مومنٹم جنریٹ کرنا تھا وہ جنریٹ نہیں ہو رہا اور ظاہر ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی اپنی تیاری نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کل فیڈل گورنمنٹ نے سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس دائر کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے بلوستان گورنمنٹ ان پرنسپل ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں ہم اس کی معایت کرتے ہیں ان پرنسپل اس لیے کہ سینٹ کے انتخابات میں ہمیں ریفارم کی ضرورت ہے یہ ہمیشہ موضوع بیس رہا ہے اور سب نے اس کی معایت کی ہے ایوان اے بالا آپ کے پارلیمنٹ کا ایوان اے بالا ہے ہپر چیمبر ہے اس کا تقدس ہے اور اس فورم کے تقدس کو جو آوس آف دی فیڈریٹنگ یونٹس ہے اس کے تقدس کو ہمیشہ ار تین سال بعد انتخابات میں پامال کیا جاتا ہے آرس ریڈنگ ہوتی ہے خرید و فروخت ہوتی ہے ایم پی ایس کی اور پورے دنیا میں جو میسج جاتا ہے بڑا نیگیٹیو میسج جاتا ہے اور ہمیشہ تمام پولیٹکل پارٹیز نے اس بات کی معایت کیا ہے کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے انتخابات کنڈکٹ ہونے چاہیے تاکہ جو لین دین کا معاملہ ہے اس کو ڈسکریش کیا جا سکے دس اگست دو ازار پندرہ کو سینٹ کے جو ایک کمیٹی الیکٹورل ریفارم پہ سینٹ کے حوالے سے کنڈکٹ ہوئی جو اس کا میٹنگ ہوا انیس رکنی وہ کمیٹی اس میں پیپلز پارٹی کے سینٹر فرطاللہ بابر صاحب نے اوپن بیلٹ کی معایت کی تھی اور ان کا موقف یہ تھا کہ سینٹ کے انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کنڈکٹ کیے جائیں اور عوامی نیشنل پارٹی کی ستارہ امتیاز صاحبہ انہوں نے اس کی معایت کی تھی سینٹر ترمزی صاحب نے اس کی معایت کی تھی اور باقی سینٹرز نے پارشلی اسی کی معایت کی اور سب نے الیکٹورل جو ریفارم ہے اس پہ اوپر زور دیا تھا اور سیکرٹ بیپر کو ڈسکریج کرنے کی بات کی تھی اور آج دس اس ویری انفرچنیٹ کہ بہت اچھا موقع ہے فیڈل گورنمنٹ خود یہ چاہ رہی ہے کہ سیکرٹ بیلٹ کے بجائے اوپن بیلٹ کے ذریعے انتخابات کنڈکٹ ہوں تو آج بہتر موقع ہے کہ تمام جماعتیں چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں گورنمنٹ میں وہ مل کر یہ الیکٹورل ریفارم ہے اس میں سب کا فائدہ ہے آج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے کل پی پی کی ہو سکتی ہے کسی اور جماعت کی ہو سکتی ہے سب کو اس سے فائدہ ہوگا اور جب اٹارمی آئینی ترمیم پہ جب غور و خوز جاری تھا اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے ایک پروپوزل دیا تھا مسلم لیگ نون کو کہ باسٹھ تریسٹھ کی جو شکے ہیں ان میں کچھ سب سیکشن ہیں ان کو ڈیلیٹ کیا جائے لیکن اس وقت میاں نواز شریف کا خیال یہ تھا کہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہیں اور ممکن ہے کہ وہ باسٹھ تریسٹھ کے کہیں زد میں آ جائیں اور بدنیتی کی بنیاد پہ انہوں نے اس موقع کو ضائع کیا اور باسٹھ تریسٹھ جو آئین کی شکے ہیں ان میں ترمیم نہیں کی تو اس کا نقصان پر یہ ہوا کہ خود میاں صاحب اس کے زد میں آ گئے تھے تو اسی طرح آج میں میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ سے سبق آصل کرنا چاہیے this is very important decision اور opposition کو اپنا وزن جو ہے وہ اس میں ڈالنا چاہیے اور ویسے بھی سارے ایمپی ایز یقیناً وہ ٹریڈنگ نہیں کرتے لیکن پینل میں اگر ایک دو ووٹ بھی بک جاتے ہیں سلپ ہوتے ہیں اور باقی جو ایمپی ایز جنہوں نے اپنے پاریٹری ڈائریکشن اپنے زمین کی مطابق ووٹ کاسٹ بھی کیا ہوتا ہے ان پیچاروں کو بھی وضاعتیں دینی پڑتی ہیں ان کو بھی صفائیاں پیش کرنی ہوتی ہیں ان کو بھی قسمیں کانے پڑتے ہیں ان کو بھی یہ یقین دلانا ہوتا ہے کہ پینل کے اندر جو ایک آج ووٹ سلپ ہو گئے ہیں وہ انہوں نے پیسے نہیں لیے کسی اور نے لیے ہیں اور باقی جو ان کے اپنے رفقہ ہیں ان کو شک کی نظر سے دیکھتے رہتے ہیں تو this is the right time for this right decision اور بلوستان گورنمنٹ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور میں یہ جیسے میں نے یہ ذکر کیا کہ پی ڈی ایم کی تحریک ایک تو یہ ہے کہ اس سے کوئی امپیکٹ نہیں آرہا اس سے کوئی اپوزیشن کو فائدہ نہیں مل رہا اور روزہ اول سے جب انہوں نے استیفوں کا اعلان کیا میں نے کہا کہ پی ڈی ایم نہ استیفہ لے سکتی ہے اور نہ دے سکتی ہے اور نہ ہی دیں گے وہ جماعتیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پانچ سو اسمبلی کے نشستوں سے ہم ریزائن کریں گے وہ چے زمنی نشستیں جو بھی تک ان کے ساتھ ہیں بھی نہیں وہ ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں پرسو ایک ٹی وی چینل میں بسٹی ملیق نون کے محمد زبیر صاحب نے زمنی الیکشن کی مائد کی پیپلز پارٹی نے خود الیکشن کمیشن کو لکھا ہے کہ زمنی الیکشن ہونے چاہیے اور کمرزوان قائرہ صاحب نے پرسو ایک ٹی وی چینل میں انٹریوی میں کہا کہ ہم درنے کے خلاف ہیں کیونکہ جب پی ٹی آئی اور قادری صاحب نے اس وقت کی گورنمنٹ کے خلاف درنے دی ہم نے مخالفت کی تھی لہذا نظریاتی طور پر ہم درنے کے خلاف ہیں وہ تو آج ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ درنے کے اک میں نہیں ہیں تو پھر لانگ مارچ کیسے ہوگا درنہ کیسے ہوگا مومنٹم آپ کے پاس نہیں ہے اور کرونا آپ پہلا رہے ہیں عوام کی زندگیاں ان کی صحت کو آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں یہ کون سا خدمت ہے جو ہماری اپوزیشن اس وقت کر رہی ہے عوام سے کس بات کا بدلہ لیا جا رہا ہے یہ ہمیں سمجھایا جائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دیموکریٹک نارمز ہیں دیموکریٹک ویلیوز ہیں تو فیڈل گورنمنٹ نے ہافر کیا ہے کہ ہم مذاکرات آپ کے ساتھ کریں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات کے دروازے بند نہیں جب دروازے ہی بند نہیں تو ہماری اتنے سینئر جو لیڈرشپ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ چالیس چالیس پچاس پچاس سال ان کا سیاسی تجربہ ہے اس تجربے کی بنیاد پہ وہ آئیں مذاکرات کریں اور یہ ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہیں جو تیاریوں کی بات کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب تو بیس پچیس سالوں کا سیاسی ٹوٹل کیریئر ہے جو چالیس پچاس سال والے ہیں ان کی تیاری کہاں گئی اس سے تو بڑی تیاری بڑے جلسے جو اپی ڈی ایم کی تحریک تھے ہمیں نظر آئے ہیں ہمارڈی کی تحریک آپ دیکھیں چیاسی میں بی بی شہید صاحبہ جب تشریف لائیں اس جلسے کو آپ دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ مومنٹ یہ پبلک ان کے ساتھ تھا آج سنڈے کو بی بی شہید صاحبہ کی جو برسی ہے اس مناسبت سے میں تو ایڈوانس میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں لیکن میں گزارش کرتا ہوں مراد علی شاہ صاحب جب آپ نے آتھ جوڑ کے پبلک سے اپیل کیا تھا کہ ایس او پیز کا خیال رکھیں وہ آپ کے آنکھوں میں جو آنسو آئے تھے وہ باعث اترام آپ کے لئے بنے تھے پورے ملک کے عوام نے آپ کا عزت کیا آج آپ آتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس جلسے میں ستائیس دسمبر کا شرکت کریں تو آپ خود سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اس وقت ٹھیک تھے یا آپ ٹھیک تھے اور ملک کے مختلف صوبوں کے مختلف سیکٹرز میں اس وقت لاگ ڈاؤن کا جو صورت آ رہا ہے ہمیں جو خطرہ ہے کہ ویسٹر ممالک کوپ نہیں کر سک رہی یہ سیکنڈ ویو کے ساتھ اور سیکنڈ اور تھرڈ جو اقسام ہیں پاکستان میں آئیں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا ہم کیا کریں گے اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ جب مذاکرات کے دروازے کلے ہیں تو اس کی طرف جانا چاہیے اور ویسے بھی پاکستان میں جو وراثت کی سیاست ہے اس پہ بہت عرصے سے سوالات اٹھ رہے ہیں اس وقت ہمارے بہت ہی محترم ہیں مولانا فضل عامان صاحب لیکن مولانا شیرانی صاحب سینئر نہیں ہے حسین احمد صاحب کسی حوالے سے ان سے کم سینئر نہیں ہے آج آپ دیکھیں وہ جماعتیں جو ڈیموکریٹک موومنٹ چلانے کی بات کر رہے ہیں انٹرنل انٹرنل پارٹیز میں انٹرنل پارٹیز میں انٹرنل پارٹی ڈیموکریس ہی نہیں ہے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئسٹن ریز کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے ٹولرنس ہی نہیں ہے اور سینئر ان کے جو لیڈرز ہیں جے یو آئی ایف کے ان کو میڈیا کے سامنے آکے اپنا مطمئن نظر رکھنا پڑ رہا ہے تو یہ صورتحال باقی جماعتوں میں بھی ہے موسٹ آف دی پارٹیز میں وراثت کی قیادت ہے اور اس کے خلاف ریوالٹ موجود ہے اور یہ معاملہ آگے بڑھے گا اگر آپ ڈیموکریٹک موومنٹ چلا رہے ہیں تو پھر ڈیموکریسی کو جو ہے ان ٹو سپریٹ اس کو لاغو کریں اپنی جماعتوں میں لاغو کریں ٹولرنس رائیں انٹرنل جو پارٹی ڈیموکریٹک ایک پراسس ہے الیکٹورل اس کے تحت پارٹی لیڈرشپ آپ چینج کریں پارٹیز کے اندر ریفارم کریں پھر ہمیں بھی سمجھ آئے عوام کو بھی سمجھ آئے کہ ییس یو پیپل آر ریلی ڈیموکریٹک پیپل پھر عوام آپ کے ساتھ جوڑیں گے پریال نہیں ہوگا جو ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور انہی گزارشات کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر جو آئی پر ایک انسٹیٹیوٹ ہے پچھلے ہفتے انہوں نے پبلک اوپنین ریسرچ ایک سروے کنڈکٹ کیا تھا جس کے تحت انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ کیا اپوزیشن کے جلسوں سے کرونا کے جو کیسز ہے اس میں اضافہ ہوا ہے تو ففٹی سکس پرسن لوگوں نے کہا تھا یس یہ ایک نیوٹرل آرگنیزیشن ان کی سروے ہے کسی پرومیشل گورنمنٹ یا فیڈل گورنمنٹ کا ہمارا نہ کوئی سروے ہے نہ ہمارا موقف گو کہ ہمارا موقف روزیول سے واقعی یہی ہے کہ کیسز وہاں پہ بڑھیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہماری جو بلوشتان گورنمنٹ ہے چونکہ ہم پرفارمنس پہ بلیو کرتے ہیں ڈیموکریٹک ناؤں سے بلیو کرتے ہیں ڈیلیوری پہ بلیو کرتے ہیں اس وقت بلوشتان گورنمنٹ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ستائیس سو کلومیٹر ہم نے پچھلے سال روڈ کر ایکٹیوٹی میں اضافہ کیا تھا تین ہزار کلومیٹر انشاءاللہ ابھی ہم اضافہ کر رہے ہیں ہمارے پندرہ سولہ سو ستانوے پندرہ سو ستانوے جو پی ایس ڈی پی کی سکیمات ہیں نیو سکیمات اس میں سے چودہ سو انتیس سکیمات کے ہم نے اپرویول دے دی ہے آرموست ایٹی فائف تو نائنٹی پرسنٹ یہ کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا دس 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 کمیٹمنٹ دیٹس وائی جب ہم کہتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ ہے تو یہ وہ پرفارمنس ہے کہ جس کی بنیاد پہ جو ہیلتھ کیر آسپیٹلز جو ڈی ایچ کیوز کو ہم اس میں اپگریٹ کر رہے ہیں اسکول اپگریٹ کر رہے ہیں ابھی ریسنٹلی جو ہماری بولان میڈیکل جو کالیج ہے جو اس میں سیٹے ہیں ایک سو پچانوے سے اس کو بڑھا کے ہم نے تین سو پچاس کیا اسٹری میں پہلی دفعہ انشاءاللہ زیادہ ڈاکٹرز کا کیپ جو ہے وہ سامنے آئے گا اور لوگوں کی پبلک کی خدمت ہوگی ہے چکے اور چودہ سو دیگر ٹیچنگ اور ساتھ سو اچھی نان ٹیچنگ یہ جو پوزیشنز ہیں یہ پائپ لائن میں ہیں انڈر دی پراسس ہیں پندرہ سو پچاس ٹیچرز جو ہے ایس ایس ٹی وہ اپائنٹ ہو چکے اور اٹھارہ سو جو دیگر سوری چار سو انسٹ ایس ایس ٹی ٹیچرز وہ ہم نے ترو پبلک سوریس کمیشن یہ پوسٹ ہم نے دیئے تھے جن کے آرڈرز ہو گئے ہیں انڈکٹ ہو گئے ہیں اور اسی طرح ساتھ سو دیگر ایس ایس ٹی کی جو پوسٹے ہیں وہ انڈر دی پراسس ہیں وہ ہم نے پبلک سوریس کمیشن کو دینے ہیں اوہرحال سولہ ہزار کے قریب جو ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف ایڈوکیشن دپارٹمنٹ میں انڈکٹ ہوں گے تین ہزار سے زائد کانٹریکٹ ایڈاک پہ اور ریگولر مختلف الڈپارٹمنٹ میں ڈاکٹرز ہیں اس میں پیرامیڈکس ہیں نرسنگ سٹاف کی جو پوزیشنز ہیں اس پہ ہم اپائنٹمنٹ کریں گے بلوستان کو ترقی کی شہرہ پہ ہم نے گامزن کیا ہے ریسنٹلی جو نصیر آباد کا دورہ تھا سی ایم بلوستان جام کمال صاحب کا اس میں ففٹی ٹو کلومیٹر صرف جو منجو شریع پس باندہ علاقہ ہے ففٹی ٹو کلومیٹر روڈ کنیکٹیویٹی ہوگا اس کا ڈیرہ مراج جمالی تک اسی طرح کشمہ اور صوبت پر یہ جو روڈ ہے یہ کنسٹرکٹ ہوگا اور جو بلوستان کی تاریخ کا پہلا آئیڈرو الیکٹر جنریٹنگ ڈیم ہے نولانگ ڈیم جس سے فائف پائنٹ فائف میگا وارٹ آئیڈرو الیکٹر جنریٹ ہوگا اور چالیس ہزار مربع ایکر جو ہے اس کا کمانڈ ایریا ہوگا تو یہ وہ اسکیمات ہیں بلوستان کے عوام کی خدمت میں ہم نے آزر کی ہیں اپنے عوام کی خدمت کر رہے ہیں عوام ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا بارے دیگر میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایک دفعہ اگین میں اپنے بلوستان کے عوام سے اس ملک کے عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایس او پیس پہ عمل درامت کریں ویکسین ہم پروکیور کر رہے ہیں باقی میڈیسن پروکیور کر رہے ہیں ایلڈ ریفارم کا جو ہے اورعال یہ پیکج کا عصہ ہے ابھی بھی وہاں پر ایلڈ ایمرجنسی ہم نے امپوز کی ہے اور اس طوام صورتحال پر انشاءاللہ ہمارا لذر ہے ویکسین کی کوئی کمی نہیں ہے ممکن ہے آپ ٹھیک کہہ رہا ہوں لیکن میری جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق کوئی کمی نہیں ہے ہم ویکسین فرام کر رہے ہیں دیگر میڈیسن فرام کر رہے ہیں دیکھیں اللہ پاک جو ہے کریمہ بلوش صاحبہ کو جوار رحمت میں جگہ دے ان کے ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور ان کے جو پسماندگان ہیں ان کے ساتھ ازار امدردی کرتے ہیں اور ان کے لئے صبر کا دعا کرتے ہیں یہ واقعہ کینیڈا میں پیش آیا کینیڈا میں جو پولیس کی ان کی ایک انیشیل ریپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے فردر فیڈل گورنمنٹ ہے کینیڈا میں جو ہمارا ہائی کمیشن ہے وہ اس طور پر صورتیال کو دیکھ رہی ہے اور ان کے فیملی کے ساتھ جو بھی ان کو تعاون چاہیے اس زمین میں بلوشتان گورنمنٹ ہم حاضر ہیں فیڈل گورنمنٹ حاضر رہے گی جی ادھر کوئی جلسہ نہیں ہوا جلسے کا وہاں پہ جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے بڑا انسسٹ کیا کہ ہم آزاروں لوگوں کا ایک جلسہ کرنا چاہتے ہیں سی ایم صاحب نصیر آباد منجو شوری تشریف لے جا رہے ہیں اور اس کے جو ورکرز ہیں ان کے جو فین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ سب اس میں پارٹسپیٹ کریں لیکن سی ایم صاحب نے اس کو علاو نہیں کیا کوئی جلسہ وہاں پر نہیں ہوا اور ڈسٹنس پہ چیرز ہم نے لگائے تھے اور ایک چوٹی سی تقریب ہوئی لوگوں نے اس پہ ایس او پیز بھی عمل درامت کیا اور ماسک بھی وہاں پر ہم نے انہوں نے پہلے جو ہماری کمیٹیز ہیں خود انہوں نے ارنج کر لیا تھا اس کو تو ایسی وہاں پر کوئی صورتحال نہیں تھی اور ویسے بھی چار سو پان سو لوگ جہاں پہ ان کو آپ منیج کر سکتے ہیں یہاں پر تو کوئی آزار دو آزار تین آزار اتنے لوگ آ جاتے ہیں ہمیں صرف اس کا ڈر ہے اور آپ یقین جانئے ہمیں اس بات سے نہ فرق پڑا ہے نہ پڑتا ہے بھلے سب جلسے کریں ہمیں صرف اس بات کا ڈر ہے کہ جب کرونا پہلے کا سارا برڈن جو ہے وہ گورمنٹ پہ آئے گا پھر یہ پوزیشن والے کوئی نظر نہیں آئیں گے جیسے پہلے لیئر میں کوئی نظر نہیں آئے تھا اور اپنے ہی ورکر اپنی ووٹر ان کو ڈونتے پھر رہے تھے اب بھی یہ ہی ہوگا اور پھر سارے جو چیلنجز ہیں اس سے ہم ندبرت آزمہ عام ہو گئے اس وجہ سے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسو پیس کا خیال رکھیں